جماعت دوست نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے فریاد کریں گے کہ میری عصومت نے قرآن پر سے کچھ ڈال دی تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی زمانے میں تو قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے میرے بکری کے طرح زبہ ہو گئے نے قرآن کی حفاظت کی اور کمی نہیں کہا میں نے کہا کہ یہ تو مسئلہ وسلم کی زمانی ہو رہی ہے کہ وہ فریاد کریں اب آج کے زمانے آج کب کے زمانہ ہے بلکل واضح پیش وہی ہے اور پھر دوسری جگہ ہے کہ اس کو پارا پارا کر لیا ہے ٹکڑے بنا دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قرآن کا کوئی معنی لے لیا ہے کسی نے دوسرے لے لیا ہے قرآن ایک ہے اس کے باوجود وحدت خائم نہیں رہ سکی اور امت قرآن کے باوجود پارا پارا ہو گئی یہ جو اہلِ قرآن ہیں سو کارڈ ان کو میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ آج بھی پڑھ لیا کرو کبھی تم قرآن کے قائل ہو کے قرآن کو کیسے چھٹلا سکتے ہو قرآن تو کہتا ہے قرآن خود تم لوگ پارا پارا کر لوگے تمہیں کٹھا کیسے کرے گا وہ قرآن جس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک بیٹھے ہو اور پکڑو تو ایک ٹکڑا پکڑو اس کا تو قرآن خود ان سب لوگوں کے جو جاہرانہ خیال ہیں ان کا بتلان کرتا ہے اور یہ آخری زمانے کی بدحالی کی پشمئیاں ہیں موسیقی